بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب چیئرمین صاحب تیسرا بجڑ یہ حکومت پیش کر رہی ہے اور جس طرح وزراء بات کرتے ہیں دودھ شہد کی نہریں بہانے کی تین سالوں کے اندر ان کو جو عداد و شمار بنا کر بنانے والوں نے دیئے اور جو یہ بتا رہے ہیں اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کے اندر روٹی دال گھی شکر عدویات تعلیم ایڈوکیشن ٹرانسپورٹ پیٹرول یہ چیزیں سستی نظر آتی ہیں میہ صاحب ایک منٹ آرڈر ان دی ہاؤس پلیز تمام آنریبل ممبران سے گزارش ہے کہ وہ اپنی اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں جی جی لیڈیز ہماری جو کھڑی ہیں آرڈر ان دی ہاؤس پلیز بیٹھ جائیں جی 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 میہ صاحب جی اجازت ہے جی جی شکریہ میں ارز کر رہا تھا کہ اگر ان کے اداد و شمار جو بیان کر رہے ہیں ان پہ جائیں تو پھر تو ہر طرف ہریالی نظر آنی چاہیے پھر تو ہر طرف خوشی کے لوگ جو ہیں وہ شادیانیں بجاتے مگر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ تقریبا ساڑھے آٹھ خرب کا پیش کیا جانے والا بجٹ کو سنتالیس فیصد کرزوں سے فینانس کیا جائے گا تو پھر ان ٹیکسوں کا بوجھ جو عوام پر پڑے گا اس سے پھر مجھے وزراء بتا دیں کہ غریب دوست بجٹ اس کو کہوں یا ظلم جو تین سالوں سے ہو رہا ہے اسی کو بیان کریں میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا کی جسارت کر رہا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ ان کاغذوں کے پلندوں کو اگر پڑھا جائے تو کچھ اور نظر آتا ہے مگر جو وزراء بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس سے ریاست اور عوام مضبوط اور خوشحال ہوں گے اور اگر غور سے اس کو کوئی پڑے تو ایسے لگتا ہے جیسے کینسر کا علاج کسی کینسر زدہ مریض کا علاج ڈسپرین سے کیا جا رہا ہے تو میں آپ سے یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں جو پاکستان کے اندر اصل جو بیماری ہے جب تک آپ اس کا علاج نہیں کریں گے یہ اداد و شمار بیان کیے جاتے رہیں گے مگر پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے پاکستان کا مسئلہ اصل یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک قانون ہے ایک آئین ہے مگر ستر سالوں میں پاکستان کے آئین جب سے بنا نہ عمل ہوا نہ اس کو کسی نے دیکھا اور یہاں عالم یہ ہے کہ آئے روز کسی نہ کسی کو غداری کا ٹائٹل لگا دیا جاتا ہے آج عالم یہ ہے کہ ستر سالوں میں آپ نے مادر ملت فاطمہ جنہ کو غدار کہا اور بیس سال بعد اطراف کیا کہ مادر ملت غدار نہیں تھی آپ نے جس وزیر صاحب کی گفتگو ابھی سنی انہوں نے کہا تھا مادر ملت کو غدار آپ یہ دیکھیں کہ آج حالت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ظلفکار علی بھٹو کو فانسی پہ چڑھاتے ہو اور پندرہ بیس سال بعد اطراف کرتے ہو کہ ظلفکار علی بھٹو کے ساتھ زیادتی ہوئی عدالتی قتل ہوا آپ نواز شریف کو ہائی جیکر بنا کر سزا دیتے ہو اور دس سال بعد اطراف کرتے ہو کہ یہ سزا دی جانے والی جو تھی یہ غلط تھی آپ اطراف کر لیتے ہو یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا کہ آپ کبھی کسی کو ٹھوک دیتے ہو اور کسی کو سمیش کرنے کی دھمکیاں دیتے ہو آپ یہ بتاؤ کہ پاکستان کے اندر کیا حب الوطنی کسی کی جاگیر ہے کوئی سٹیفکیٹ دے گا ہمیں قائد آزم بحمد علی جنا نے جناب سپیکر ہر پاکستانی کو حب الوطنی کا سٹیفکیٹ دیا آج ہمیں کوئی نیا سٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے اور ایک دوسری بات مجھے یہ کوئی بتائے کہ آج میں نے ذکر کیا جب نواز شریف کا ذلفکار علی بھٹو کا مادر ملت کا جب میں نے ٹھوکنے کی بات کی تو آپ دیکھیں لیاقت علی خان آپ جب بات کریں گے تو بے نظیر بھٹو کے قتل کی ان کی شہادت کی تو پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ آج مریم نواز شریف کے کمرے میں رات گے بغیر اجازت کے داخل ہونا پاکستان کی ازادی ہے یا غلامی ہے آج کو یہ بتائے کہ میں نہیں بتانا چاہتا کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جیل میں سلوک کیا ہوتا ہے منتخب لوگوں کے ساتھ جیلوں میں ہوتا کیا یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے جو میں سناؤں تو کسی کو سمجھ آئے مگر یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ اس ہاؤس میں بیٹھے لوگوں سے وہ اس سائیڈ سے ہوں یا اس سائیڈ سے کہ آئیں ایک دفعہ آئین کی طاقت کو آزمائیں آئین کی طاقت کو آزمائیں پسے ہوئے لوگوں کی طاقت کو آزمائیں جو ہم ہمیشہ انتخابات میں ان سے وعدہ کر کے آتے ہیں مگر بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں اگر کوئی گھر کو درست کرنے کی بات کرے تو وہ نواز شریف اور اس کی ساری کی ساری جماعت غدہ ٹھہرے اور وہی بات کوئی اور کہے تو محبِ وطن ٹھہرے یہ انصاف ہے یہ آج مجھے کو یہ بتا دے کہ جسٹس کاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ انصاف دینے والے انصاف مانگ رہے ہیں مجھے کو یہ بتائے کہ جسٹس سیٹ وقار ایک فیصلہ دیتے ہیں اور دس دن نہیں گزرتے وہ فیصلہ ختم ہو جاتا ہے اور سیٹ وقار صاحب کا محاصبہ شروع ہو جاتا ہے وہ تو دس دن لگے آئین توڑنے والے کو اس سزا کو ختم کرتے ہوئے دس دن لگے مگر ضرفکار علی بھٹو نواز شریف کو دس دس بیس بیس سال لگا دیئے کہ یہ فیصلہ غلط تھا یہ پاکستان پاکستان جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان پر مر مٹیں گے قربانی دیں گے دے رہے ہیں دیتے آئے ہیں اور دیتے رہیں گے مگر کوئی یہ نہیں ہمیں کہے کہ چند طاقتور لوگوں کے پاکستان کو پاکستان خپے کہیں ہم قائد عظم محمد علی جناہ کے پاکستان کو ضرفکار علی بھٹو کے پاکستان کو نواز شریف کے پاکستان کو خپے کہیں گے کسی ایسے طاقتور ایسے طاقتور شخص جو اپنی جاگیر بنانا چاہتا ہے پاکستان کو اس کے لیے پاکستان خپے کا لفظ نہیں نکل سکتا اس لیے کہ میرے نانا دادا نے پاکستان بنانے کے لیے پاکستان کے لیے ہجرت کر کے آنے والوں کو تحفظ دینے کے لیے انہوں نے اپنے بدن کو چھلنی کروایا مگر یہ کہا بٹھ کے رہے گا ہندوستان بن کے رہے گا پاکستان پاکستان کا مطلب کیا ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں ہم وہ پاکستان بنائیں گے اور یہ پاکستان اب بن کے رہے گا جس مقصد کے لیے یہ پاکستان بنایا گیا تھا مگر اگر کوئی ہمیں یہ بات کہے کہ جناب ساکم نصار صاحب کا بھی فیصلہ دروست ہے اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ ارشد ملک جج کا بھی فیصلہ دروست ہے اور بیس سال بعد ہم یہ کہیں کہ یہ فیصلے غلط تھے چیرمن صاحب اب بہت دیر ہوگی اب ہم نے بہت کچھ گواد چکے ہیں خدا کے لیے مزید وقت ضائع مت کریں اس آئین کو پڑھیں اس پر عمل کریں نئے قوانین بنانے کی ضرورت نہیں ہے بدنیتی سے اگر نئے قانون بنا بھی لیں گے نئے آئین بنا بھی لیں گے جب نئے دروست نہیں ہوگی تو پھر پاکستان آگے چل کیسے سکے گا مگر ایک چیز کی اجازت چاہتا ہوں اگر یہ ہاؤس اگر یہ آئین فیصلہ نہیں کر سکتا کہ غدار کون ہے اور کیوں ہے محب وطن کون ہے اور کیوں ہے تو پھر آئین کی کتاب کو بند کر دیں پھر اس پارلیمان کو تعلہ لگا دیں پھر اس پارلیمان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے پھر جو ہم وعدہ کرتے ہیں لوگوں سے عوام سے تو پھر ان کو جواب دے دیں کہ ہم بے بس ہیں مگر عوام بے بس نہیں ہیں لیڈرشپ بے بس ہوتی ہے لیڈرشپ کمپرومائز کرتی ہے جنابے چیرمن صاحب آج بڑی باتیں ہوتی ہیں مفامت کی بھئی مضامت کون کر رہا ہے مضامت تو ہوتی ہے مسلح مضامت تو ہوتی ہے پہاڑوں پہ چڑھ کے مفامت کس سے ہوتی ہے مفامت دو فریقوں کے درمیان ہوتی ہے ایک فریق آپ ہیں تو دوسرے فریق کا بتایا جائے دوسرا فریق کون ہے اور اگر کوئی نام نہیں لینا چاہتا تو پھر یہ بات بتائے کہ دوسرے فریق نے یا پہلے فریق نے اپنی غلطیوں کا اطراف کر لیا کیا بادہ کر لیا کہ پچھلی تاریخ کو دوبارہ دھورایا نہیں جائے گا کیا یہ بادہ کر لیا کہ آئندہ آئین قانون کے مطابق عمل ہوگا اور اگر نہیں کیا ایک طاقتور فریق اور ایک کمزور لاغر لاچار فریق اس کی مفامت کیسی اور اگر کوئی یہ کرے گا تو پھر دھوکہ دے گا عوام کو جھوٹ بولے گا غلط بیانی کرے گا مفامت ہوتی ہے مفامت کرنا چاہتے ہیں مگر آئین قانون کے مطابق یہ بات غلط ہے کہ ایک دفعہ بزدار کو لگا دیا جائے تو اسی طریقے سے کسی دوسرے کو لگا دیا جائے بزدار کے لگانے کا طریقہ اگر غلط ہے تو مجھے لگانے کا طریقہ بھی غلط ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آئین قانون کے مطابق اور ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں مجھے میرے چیف ویب صاحب بار بار دیکھ رہے ہیں میں اس طرح تو نہیں دیکھ رہا جنابے چیرمن صاحب مگر دو چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک بات کا آج تیین کریں کہ چاروں صوبوں میں مقبول لیڈرشپ کا جب قتل ہوتا ہے یا کسی لیڈرشپ کو سمیش سازش کی منصوبہ بندی ہوتی ہے اس پر بات کرنا غداری کیسے بن گیا اور دوسرا مجھے کوئی یہ کہے یا بتا دے کہ اگر آپ آئین قانون کی بات کرتے ہیں جنابے چیرمن تو پھر آپ غدار کیسے ہیں اور چوتھا پاکستان کے اندر اگر منتخب لوگوں میں غدار ٹھہرنا ہے تو یا تو عوام غلط فیصلے کرتے ہیں اور جو کہ غلط فیصلے عوام نہیں کرتے عوام کو حق ہو کہ وہ اپنے مسائل کے حل کا بتا سکیں مگر یہاں تو ان کے منتخب نمائندوں کو حق حاصل نہیں بولنے کا ان کو کون بولنے دے گا دوسرا دو چیزیں میں آخر میں ارز کروں گا ایک کہا گیا کہ پرچی اور ایک بات کی گئی مریم نواز شیخ کی میں بڑی عدب سے سب سے گزارش کروں گا کہ پرچی والے چیر میں کہنے سے پہلے یہ سوچ لیں اس نے اپنا نانا گوایا اس نے اپنے ماما گوایا اس نے اپنی ماں کو گھمایا پھر بونے پھر بونے کسی پرچی کا ذکر کریں کہ یہ چیرمن کیسے بنیں اتنی قربانی کو دے تو پھر بات کرے اور جس مریم نواز شریف کی بات کرتے ہیں کوئی اپنا دادا ماں پہلے گمائے اس طرح کوئی اپنی بیٹیوں کو لے کر جیل جائے پہلے اس طرح کسی کے سیلوں میں خواتین لیڈرشپ کے سیل میں کیمرے لگے ہوں اس ایوان میں بیٹھا کوئی غیرت مند یہ کہے کہ اس کی ماں بہن بیٹی کے سیل میں کیمرہ لگا ہو اور وہ چپ رہے اس کے بعد کوئی کہے میہ صاحب وائنڈ اپ پلیز جی جی آخری آخری تین مند وہ اس طرح نہیں کروں گا اس طرح نہیں بات کروں گا میں چیرمنٹ صاحب میہ صاحب آپ اپنے ویپ سے پوچھیں سر سر جنابے چیرمنٹ صاحب جنابے چیرمنٹ صاحب مجھے یہ بتائیں یہاں ٹیکے کا بڑا ذکر ہوا ہے میرے محترم نہائیت نہائیت اچھا جس طرح چوری برجیس صاحب کہنے نے جی میں تھے تیارہاں اس طرح نہیں کر دو میں یہ بات ارز کرنا چاہتا ہوں جنابے چیرمنٹ صاحب میں بڑا مجھے احترام عدب ہے آپ کا میں میں یہ ارز کرتا ہوں کہ یہاں ٹیکے کی بڑی بات کی گئی عمران خان صاحب نے فرمایا کہ جب مجھے انجیکشن لگایا گیا تو مجھے ہستال کا سٹاف جو تھا وہ ہورے نظر آ رہی تھی مگر خدا کا خوف کریں آپ نے تو تین سال اس قوم کو جو ٹیکے لگائے ہیں اس قوم کو دنیا جو ہے وہ دوزخ نظر آ رہی ہے آپ بات کرتے ہیں چٹائی کی میں کسی تفصیل میں جائے بغیر صرف اتنا اپنے وزیر صاحب کی خدمت میں ارز کروں گا کہ سامنے اور پیچھے چٹائی بچھانے کا تجربہ رکھنے والے بہت ہیں ان کے ان سے سیکھ لیں چٹائی پیش کیا جانے والا بجڑ کو سنتالیس فیصد کرزوں سے فینانس کیا جائے گا تو پھر ان ٹیکسوں کا بوجھ جو عوام پر پڑے گا اس سے پھر مجھے وزراء بتا دیں کہ غریب دوست بجڈ اس کو کہوں یا ظلم جو تین سالوں سے ہو رہا ہے اسی کو بیان کریں میں آپ کی خدمت میں یہ ارز کرنا کی جسارت کر رہا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ ان کاغذوں کے پلندوں کو اگر پڑھا جائے تو کچھ اور نظر آتا ہے مگر جو وزراء بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس سے ریاست اور عوام مضبوط اور خوشحال ہوں گے اور اگر غور سے اس کو کوئی پڑے تو ایسے لگتا ہے جیسے کینسر کا علاج کسی کینسر زدہ مریض کا علاج ڈسپرین سے کیا جا رہا ہے تو میں آپ سے یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں جو پاکستان کے اندر اصل جو بیماری ہے جب تک آپ اس کا علاج نہیں کریں گے یہ اداد و شمار بیان کیے جاتے رہیں گے مگر پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے پاکستان کا مسئلہ اصل یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک قانون ہے ایک آئین ہے مگر ستر سالوں میں پاکستان کے آئین جب سے بنا نہ عمل ہوا نہ اس کو کسی نے دیکھا اور یہاں عالم یہ ہے کہ آئے روز کسی نہ کسی کو غداری کا ٹائٹل لگا دیا جاتا ہے آج عالم یہ ہے کہ ستر سالوں میں آپ نے مادر ملت فاطمہ جنہ کو غدار کہا اور بیس سال بعد اطراف کیا کہ مادر ملت غدار نہیں تھی آپ نے جس وزیر صاحب کی گفتگو ابھی سنی انہوں نے کہا تھا مادر ملت کو غدار آپ یہ دیکھیں کہ آج حالت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ذلف کار علی بھٹو کو فانسی پہ چڑھاتے ہو اور پندرہ بیس سال بعد اطراف کرتے ہو کہ ذلف کار علی بھٹو کے ساتھ زیادتی ہوئی عدالتی قتل ہوا آپ نواز شریف کو ہائی جیکر بنا کر سزا دیتے ہو اور دس سال بعد اطراف کرتے ہو کہ یہ سزا دی جانے والی جو تھی یہ غلط تھی آپ اطراف کر لیتے ہو یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا کہ آپ کبھی کسی کو ٹھوک دیتے ہو اور کسی کو سمیش کرنے کی دھمکیاں دیتے ہو آپ یہ بتاؤ کہ پاکستان کے اندر کیا حب الوطنی کسی کی جاگیر ہے کوئی سٹیفکیٹ دے گا ہمیں قائد آزم محمد علی جنا نے جناب سپیکر ہر پاکستانی کو حب الوطنی کا سٹیفکیٹ دیا آج ہمیں کوئی نیا سٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے اور ایک دوسری بات مجھے یہ کوئی بتائے کہ آج میں نے ذکر کیا جب نواز شریف کا ذلفکار علی بھٹو کا مادر ملت کا جب میں نے ٹھوکنے کی بات کی تو آپ دیکھیں لیاقت علی خان آپ جب بات کریں گے تو بے نظیر بھٹو کے قتل کی ان کی شہادت کی تو پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ آج مریم نواز شریف کے کمرے میں رات گئے بغیر اجازت کے داخل ہونا پاکستان کی ازادی ہے یا غلامی ہے آج کو یہ بتائے کہ میں نہیں بتانا چاہتا کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جیل میں سلوک کیا ہوتا ہے منتخب لوگوں کے ساتھ جیلوں میں ہوتا کیا یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے جو میں سناؤں تو کسی کو سمجھ آئے مگر یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ اس ہاؤس میں بیٹھے لوگوں سے وہ اس سائیڈ سے ہو یا اس سائیڈ سے کہ آئیں ایک دفعہ آئین کی طاقت کو آزمائیں آئین کی طاقت کو آزمائیں پسے ہوئے لوگوں کی طاقت کو آزمائیں جو ہم ہمیشہ انتخابات میں ان سے وعدہ کر کے آتے ہیں مگر بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں اگر کوئی گھر کو درست کرنے کی بات کرے تو وہ نواز شریف اور اس کی ساری کی ساری جماعت غدہ ٹھہرے اور وہی بات کوئی اور کہے تو محب وطن ٹھہرے یہ انصاف ہے یہ آج مجھے کوئی یہ بتا دے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ انصاف دینے والے انصاف مانگ رہے ہیں مجھے کوئی یہ بتائے کہ جسٹس سیٹ وقار ایک فیصلہ دیتے ہیں اور دس دن نہیں گزرتے وہ فیصلہ ختم ہو جاتا ہے اور سیٹ وقار صاحب کا محاصبہ شروع ہو جاتا ہے وہ تو دس دن لگے آئین توڑنے والے کو اس سزا کو ختم کرتے ہوئے دس دن لگے مگر ضرف کار علی بھٹو نواز شریف کو دس دس بیس بیس سال لگا دیئے کہ یہ فیصلہ غلط تھا یہ پاکستان جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان پر مر مٹیں گے قربانی دیں گے دے رہے ہیں دیتے آئے ہیں اور دیتے رہیں گے مگر کوئی یہ نہیں ہمیں کہے کہ چند طاقتور لوگوں کے پاکستان کو پاکستان کھپے کہیں ہم قائد عظم محمد علی جنا کے پاکستان کو ظلف گیر بنانا چاہتا ہے پاکستان کو اس کے لیے پاکستان کھپے کا لفظ نہیں نکل سکتا اس لیے کہ میرے نانا دادا نے پاکستان بنانے کے لیے پاکستان کے لیے ہجرت کر کے آنے والوں کو تحفظ دینے کے لیے انہوں نے اپنے بدن کو چھلنی کروایا مگر یہ کہا بٹھ کے رہے چاہتے ہیں ہم وہ پاکستان بنائیں گے اور یہ پاکستان اب بن کے رہے گا جس مقصد کے لیے یہ پاکستان بنایا گیا تھا مگر اگر کوئی ہمیں یہ بات کہے کہ جناب ساکر نصار صاحب کا بھی فیصلہ دروست ہے اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ ارشد ملک جج کا بھی فیصلہ دروست ہے اور بیس سال بعد ہم یہ کہیں کہ یہ فیصلے غلط تھے چیرمن صاحب اب بہت دی روکی اب ہم نے بہت کچھ گواہ چکے ہیں خدا کے لیے مزید وقت ضائع مت کریں اس آئین کو پڑھیں اس پر عمل کریں نئے قوانین بنانے کی ضرورت نہیں ہے بد نیتی سے نیا آئین بنا بھی لیں جب نیت دروست نہیں ہوگی تو پھر پاکستان آگے چل کیسے سکے گا مگر ایک چیز کی اجازت چاہتا ہوں اگر یہ ہاؤس اگر یہ آئین فیصلہ نہیں کر سکتا کہ غدار کون ہے اور کیوں ہے محب وطن کون ہے اور کیوں ہے تو پھر رہاہن کی کتاب کو بند کر دیں پھر اس پارلیمان کو تعلہ لگا دیں پھر اس پارلیمان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے پھر جو ہم وعدہ کرتے ہیں لوگوں سے عوام سے تو پھر ان کو جواب دے دیں کہ ہم بے بس ہیں مگر عوام بے بس نہیں ہیں لیڈرشپ بے بس ہوتی بھئی مضامت کون کر رہے مضامت تو ہوتی ہے مسلح مضامت تو ہوتی ہے پہاڑوں پہ چڑھ کے مفامت کس سے ہوتی ہے مفامت دو فریقوں کے درمیان ہوتی ہے ایک فریق آپ ہیں تو دوسرے فریق کا بتایا جائے دوسرا فریق کون ہے اور اگر کوئی نام نہیں لینا چاہتا تو پھر یہ بات بتائے کہ دوسرے فریق نے یا پہلے فریق نے اپنی غلطیوں کا اطراف کر لیا کیا بادہ کر لیا کہ پچھلی تاریخ کو دوبارہ دھورایا نہیں جائے گا کیا یہ بادہ کر لیا کہ آئندہ آئین قانون کے مطابق عمل ہوگا اور اگر نہیں کیا ایک طاقتور فریق اور ایک کمزور لاغر لاچار فریق اس کی مفامت کیسی اور اگر کوئی یہ کرے گا تو پھر دھوکہ دے گا عوام کو جھوٹ بولے گا غلط بیانی کرے گا مفامت ہوتی ہے مفامت کرنا چاہتے ہیں مگر آئین قانون کے مطابق یہ بات غلط ہے کہ ایک دفعہ بزدار کو لگا دیا جائے تو اسی طریقے سے کسی دوسرے کو لگا دیا جائے بزدار کے لگانے کا طریقہ اگر غلط ہے تو مجھے لگانے کا طریقہ بھی غلط ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آئین قانون کے مطابق اور ایک بات اور عرص کرنا چاہتا ہوں مجھے میرے چیف ویب صاحب بار بار دیکھ رہے ہیں میں اس طرح تو نہیں دیکھ رہا جناب چیرمین صاحب مگر دو چیزیں عرص کرنا چاہتا ہوں ایک بات کا آج تیعن کریں کہ چاروں صوبوں میں مقبول لیڈرشپ کا جب قتل ہوتا ہے یا کسی لیڈرشپ کو سمیش سازش کی منصوبہ بندی ہوتی ہے اس پر بات کرنا غداری کیسے بن گیا اور دوسرا مجھے کوئی یہ کہے یا بتا دے کہ اگر آپ آئین قانون کی بات کرتے ہیں جناب چیرمین تو پھر آپ غدار کیسے ہیں اور چوتھا پاکستان کے اندر اگر منتخب لوگوں میں غدار ٹھہرنا ہے تو یا تو عوام غلط فیصلے کرتے ہیں اور جو کہ غلط فیصلے عوام نہیں کرتے عوام کو حق ہو کہ وہ اپنے مسائل کے حل کا بتا سکیں مگر یہاں تو ان کے منتخب نمائندوں کو حق حاصل نہیں بولنے کا ان کو کون بولنے دے گا دوسرا دو چیزیں میں آخر میں ارز کروں گا ایک کہا گیا کہ پرچی اور ایک بات کی گئی مریم نواز شیخ کی میں بڑی عدب سے سب سے گزارش کروں گا کہ پرچی والے چیئر میں کہنے سے پہلے یہ سوچ لیں اس نے اپنا نانا گوایا اس نے اپنے ماما گوایا اس نے اپنی ماں کو گھمایا پھر بونے کسی پرچی کا ذکر کریں کہ یہ چیئر میں کیسے بنے اتنی قربانی کو دے تو پھر بات کرے اور جس مریم نواز شریف کی بات کرتے ہیں کوئی اپنا دادا ماں پہلے گوائے اس طرح کوئی اپنی بیٹیوں کو لے کر جیل جائے پہلے اس طرح کسی کے سیلوں میں خواتین لیڈرشپ کے سیل میں کیمرے لگے ہوں اس ایوان میں بیٹھا کوئی غیرت مند یہ کہے کہ اس کی ماں بہن بیٹی کے سیل میں کیمرہ لگا ہو اور وہ چپ رہے اس کے بعد کوئی کہے آخری آخری تین مند اس طرح نہیں بات کروں گا میں چیئرمنٹ صاحب جناب چیئرمنٹ صاحب جناب چیئرمنٹ صاحب مجھے یہ بتائیں یہاں ٹیکے کا بڑا ذکر ہو آئے میرے محترم نہائی اچھا جس طرح چوری برجیس صاحب کہنے نے جی میں تیار اس نہیں کر دو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں جناب چیئرمنٹ صاحب میں بڑا مجھے احترام عدب ہے آپ کا میں یہ ارز کرتا ہوں کہ یہاں ٹیکے کی بڑی بات کی گئی عمران خان صاحب نے فرمایا کہ جب مجھے انجیکشن لگایا گیا تو مجھے ہستال کا سٹاف جو تھا وہ ہورے نظر آ رہی تھی مگر خدا کا خوف کریں آپ نے تو تین سال اس قوم کو جو ٹیکے لگائے ہیں اس قوم کو دنیا جو ہے وہ دوزخ نظر آ رہی ہے آپ بات کرتے ہیں چٹائی کی میں کسی تفصیل میں جائے بغیر صرف اتنا اپنے وزیر صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ سامنے اور پیچھے چٹائی بچھانے کا تجربہ رکھنے والے بہت ہیں ان کے ان سے سیکھ لیں چٹائی کیسے بچھائی شکریہ تینک یو جی جی مطرمہ زرتاج گل